یہ ماشاءاللہ جی ہمارے ایمو کا جوڑا اور یہ ہے ان کا انڈا بلیک کلر کا ایک بڑا یونیک سا ایک اب یہ جائے گا انکیو بیٹر میں تو ہم چلتے ہیں انکیو بیٹر کی طرف السلام علیکم دوستوں بڑی گوڈ نیوز آج پھر ایک اور بار دوبارہ ماشاءاللہ سے زو میں پہلی دفعہ ہمارے جو ہے وہ بریڈ ہوئی ہے اور وہ بریڈ اس اینیمل کی ہوئی ہے جو ابھی نیو ہی انٹری ہوئی تھی ہمارے پاس یہ دیکھیں زرا جی ہمارے پیارے پیارے ایموز اور یہ ایمو کی الحمدللہ ہم آپ پر بریڈ ہوئی ہے اس نے ماشاءاللہ اس تیس طرح انڈا دیا ہے اب ابھی کیج کے اندر جائیں گے اور اس کے انڈے کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا یونیک سا اس کا ایک ہوتا ہے عام طور پر انڈے جو ہے وہ وائٹ کلر کے ہوتا ہے ہم نے دیکھیں یہاں لائٹ براؤن کلر کے ہوتا ہے لیکن اس کا انڈا بہت ہی یونیک کلر کا ہوتا ہے گرینش ٹائپ کا اور بلیکش ٹائپ کا انڈا ہوتا ہے وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے مانگوائی ہے جلدی سے اس کے تیلے کی چابی آ جائے تو اندر جا کے اس کا انڈا بھی اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کبوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے اس کی کیج کے اندر کبے گز جاتے ہیں جو کہ ان کو بہت پریشان کر رہے ہیں ان کو مار بھی رہے اور ہمیں انڈوں کو بھی شاید نقصان بچا سکتے ہیں تو ہم نے اوپر جال لگایا باتا لیکن یہ جال شاید ٹھیک سے نہیں لگا یا انف نہیں ہے تو ابھی اس کو بھی سیٹ کریں گے اور اس کے انڈے کو بھی اٹھا کے اور انکیوبیٹر میں لگا باکش بھائی ماشاءاللہ اڈے یہ کیا انڈے ہے اچھا یہ تو بال ہے بال ہے بال ہے بال ہے بال آپ کو ہر جگہ پہ انڈے ہی نظر آتا ہے اچھا بھائی یہ بتائیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی انڈے دینا شروع کر دی ہیں ہر چیز جو ہے وہ بریٹ کر رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے بھی کیا اس کی کوئی خاص چیز کوئی خاص ٹپ لوگ کے پاس یہ انڈے نہیں دے رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کی فضلتی کرنے پڑتی ہے محنت کرنے پڑتی ہے انڈی فیٹ کا خاص طور پر خیال کرنا پڑتا ہے اور کبھوں سے بچانے کے لئے خاص طور پر خیال کرنا پڑتا ہے ہاں یار کبھوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے اور کبھے نے تنگ کیا ہوا ہے ایک یہ بندے نے مجھے تنگ کیا ہوا اس نے چاچا نے یہ کبوں کے ساتھ ملا ہوئی ہے کیوں یہ پتہ نہیں کیا چاکہ رہا ہے یہ کبوں کے ساتھ ملا ہوئی جب بھی یہ ادھر کھڑا ہوتا ہے نا کبے آجاتے ہیں چاچا کیا بول لیں کبوں کے ساتھ دوستی ہے بچپن کی بچپن کی پھر کبے تو بڑھ گئے ہاں کھل رہا ہے بھائی عمران تالہ کھول رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں اب ایمو کے کےج کے اندر اور یہ ایمو کے کےج کے اندر ہم ہوگا ہے انٹر اور ایمو ویسے مار بھی سکتا ہے لیکن یہ مارتے نہیں ہے ذات سے بچارے ڈری رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا میرے پاس یہ دیکھیں جی میرے پیچھے ایمو اور ایک ایمو یہ کھڑا ہے اور ایک یہ رہا سامنے اب مسئلہ یہ ہے اب یہ اپنے انڈے پتہ نہیں اٹھانے دے نہیں دے اگر اٹھانے جائے تو مارے نہیں کیا کریں کچھوے وہ جو کبے آنا چاہ رہے ہیں کبوں کا بھی علاج کرنا ہے پہلے تو ایک مندہ میں انڈہ تو دکھا دو ایک مندہ پڑا ہوئے دیکھیں اب ان کا انڈہ کون سے اگر انڈہ اٹھاتے تو مارنے آتے ہیں کیا یہ جگہ ہے بھائی کبھے یہاں سے بڑھتے ہیں بھائی کبھے انڈہ تو نہیں توڑا ایک مندہ دکھانا دکھانا ہاں یہ دیکھو نا یار یہ مسئلہ انڈے جو نا یہ ہمارے جو نا یہ کریک آگیا ہے یہ کبھے جو ناس کو چوچ مار رہے ہیں لیکن شکر یہ پوری طریق سے انڈی ٹوٹس کا شیل بہت ہارڈ ہوتا ہے اور آپ کلر دیکھیں کلر کیا ہو رہا ہے اس کا ڈاک گرین اور بلیکش ٹائپ کا دو یہ ہے ایمو کے انڈے یہ دیکھیں جی ماشااللہ 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 یہ جال جو ہم اوپر لگا رہے ہیں ڈبل تاکہ اب کوئی کووہ آکے اس کا انڈا نہیں توڑے اور ان کو مارے ہیں ہمارے ماشاءاللہ فٹ ہے اب جال لگا رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جال کیسے لکھتے ہیں کووے اندر آ سکتے یا نہیں یہ کووے کے لئے انتظامات شروع ہیں اور کووے سے بس خطرناک کووے ہو گئے ہیں کراچی کے اتنے ہشیار کووے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہیں دیکھتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں پنجلوں کے انڈا اب اس کو زرہ جال کو ٹائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو چھوٹی موٹی سے جگہیں ہیں جہاں سے کووے اندر آکے ان کے انڈے خراب کرتے ہیں وہ نہ کریں پوری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ کام کر رہی ہے یہ شاباش ہے ایمو کو پکڑ لیا مسئلہ کیا ہوا ہے اس کا ہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے آ چکے ہیں ڈاکٹر عبدالقادر اور بھٹو صاحب کے یہ چشم و چھراغ ہیں دل فکار علی بھٹو کے ڈاکٹر اور یہ کیا ہوا ہے اب یہ دوائی لگا رہے ہیں کیونکہ یہ کووے نے دیکھے اس کے اوپر مارا ہے اور اس کو یہاں پر زخم کر دیا اگر ٹائم بھی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو ان کو جو ہے مکھیاں میگٹس ہو سکتے ہیں مکھیاں بیٹھے گی کھیڑے ہو سکتے ہیں تو جب بھی جانور کو زخم ہو تو آپ کینڈلی اس کا پہلے ٹریٹمنٹ کریں تاکہ جو ہے وہ بلکل فٹ رہے اور وہ ابھی تھوڑا سا میں دور ہو رہا ہوں تاکہ ڈرے نہیں یہ دوسرا والا ہے اس کو بھی ذرا چیک کریں گے اس کو کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے تو کبو نے ان کے بار حملہ کیا ہے صبح میں انڈے کو بھی نقصان پہنچا ہے اور ان کو بھی تو ہم ٹریٹمنٹ نبی اس کا کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں ماشاءاللہ بھی بڑی جان ہے یا اور یہ زخم سخانے والا پاورڈ ڈال رہے ہیں بھائی تاکہ زخم جلدی سے ہیل ہو جائے انٹی سیپٹک دوائیاں بھی دے دی ہیں ان کو یہ انٹی سیپٹک سپری ہو گیا تاکہ جراسیم اور ساری چیزوں سے پاک اور دو چھوڑ دو اس کو اب دوسرے کو پکڑیں گے ہاں جی ڈاکٹر صاحب یار یہ کیا ٹریٹمنٹ کیا بھی آپ نے سر میں نے اس کو انٹی بیٹک لگایا ہے ہاں سیپٹک لگایا ہے اور سپریے کی ابھی انشاءاللہ ہیل ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے ایک چیز ابھی نوٹ کری ایمو کا انڈا تو آیا ہی آیا ہے ماشاءاللہ سے یہ برابر والے کیج میں شتر مرک کا بھی ایک انڈا آیا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایمو کا جو انڈا ہے نا پہلے اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں کہ اس کے لئے کیا کریں اس کے بعد ہم آسٹریچ کےک کو بھی انشاءاللہ سٹٹپ کریں گے لیکن پہلے ہماری ذمہ داری یہ کہ جو کوئے جو اندر آ رہے ہیں نا ان کو پیکنگ کریں پورا جال اوپر ڈال دیا باقی جال یہ رکھا ہوئے جو بھی لگ جائے گا سائیڈوں میں پیکنگ چل رہی ہے وہاں پہ پیکنگ چل رہی ہے اور یہ بس جلدی سے ختم کراتے ہیں اس وقت ایک فلال میں نے یہاں سائیڈ میں رکھ دیا انڈاس کا اور تھوڑے دیر بعد اس انڈے کو ہم انکیوبیشن میں لگا دیں گے یہ ہمارے کچھ کیج کا محول ہے اس وقت کافی بہتری ہو چکی ہے پہلے سے اور یہ پورا اوپر جو ہے نا ایک جھال کا ہم نے سسٹم بنا لیا تاکہ یہ کوئے اندر نہ آئے ہمیں بس ان کوئوں سے بچنا ہے یہ ماشاءاللہ جی ہمارے ایمو کا جوڑا اور یہ ہے ان کا انڈا بلیک کلر کا ایک بڑا یونیک سا ایک اب یہ جائے گا انکیوبیٹر میں تو ہم چلتے ہیں انکیوبیٹر کی طرف ماشاءاللہ خدا کی قدرت ہے یہ آپ اس کا کلر دیکھیں یار کتنا پیارا کلر ہے اس کا اور گرین ڈاک گرین کلر کا ہے آپ کو شاید بلیک نظر آ رہا ہوں لیکن یہ ڈاک گرین کلر ہے اب یہ انڈا جائے گا اس انکیوبیٹر میں اچھا اس انکیوبیٹر کے اندر کیا ہے کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ تیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے الحمدللہ پہلے ہی کچھ انڈے پڑے ہوئے دو انڈے ہمارے پہلے ہی رکھے ہیں ماشاءاللہ تیمپریچر بھی ان کا سٹ ہے اور اب یہ الحمدللہ تیسرا انڈا ہم اس کے اندر رکھ رہے ہیں ہم نے تھوڑی سی لو کر دی ہے کیونکہ ان کو ہمیٹیٹی تھوڑی سی لو چی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر ہائی ہمارے پہلے ہمارے پاس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پاس ہو گئے دیکھتے ہیں اگر یہ پڑائیل ہوں گے تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں کیا ہوگا تو بڑے یونیک سیکس اور بہت ہی کم پریندے ہوتے ہیں جو اس طرح کے اتنے بڑے انڈے اور اس طرح کے کلرفول انڈے دیتے ہیں